اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حمود بحش شہزاد الریاست اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خلیج ویلوگ آج کے ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سعودی عربیہ میں کتنے اقسام کی روٹیاں بنائی جاتی ہیں اور کس مراحل سے گزر کے یہ روٹی بنتی ہے جس میں تمیز ہے اور جس میں مفیر روٹی ہے یہ سب آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا تو آپ ویڈیو کو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آریکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نیکس ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پھر السلام علیکم بھائی جان بھائی جان ابھی آپ پر سپاس آیا ہے روٹی کے لیے روٹی رہے گے اور آپ مجھے بتائیں کہ کون کون سو ہاں پر روٹی ملتی ہے یہاں بھائی جان یہ بچے بہت لگے تمیس آئی دیا ہے تمیس بر ہے تمیس سامن ہے تمیس چپر ہے تمیس چپر ہے جبن سکر ہے جات ہے تمیس سمسیں ہیں سمس سکر ہے تو آپ ہمیں ایک روٹی میں تو آپ تمیس آئیدی کا وہ تو ہمیں بتایا دوسری جو سپیچل روٹی ہیں وہ ہمیں دکھائیں گے کس طرح سے بنای جاتی ہے تمیس بر ہے تمیس بر کا دکھائیں جنہا یہ وہ مشین ہے جہاں پر آٹے کو گوندا جاتا ہے تاگون پر رکھا وہوں نے اور یہ برو والا آٹا ہے یہ وائٹ والا آٹا ہے یہاں پر یہ روٹی بناتے ہیں آپ کو بنا کر آگے لگا کر سب دکھائیں گے کہ کون کون سی اقسام کی یہاں پر روٹی بنایا جاتی ہے اور کس طرح سے بنایا جاتی ہے یہ دیکھیں یہ سنگیس آئیدی ہے یہ آئیدی کیسی روٹی بنایا جاتی ہے یہ آپ کو بکھاؤ لے آپ دیکھیں یہ آم روٹی ہے سارا یہ لکھیں انہوں نے دکھائی دیا ہے یہ بھی ہے اب یہ تمیز جوبن لگائیں گے یہ دیکھیں اس میں انہوں نے جوبن ڈال دیا ہے جوبن بولتا ہے یہ مکھن مکھن سا مکھن بولتے ہیں یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ مکھن ہے یہ مکھن ہے اب یہ بنے گی یہ دیکھنے میں اتنی مزے کے لگ رہی ہے اور کھا کے تو ششکے بھی ششکے ابھی دیکھتے ہیں یہ کیسی بنتی ہے یہ روٹی یہ آپ کے سامنے کے لئے ہیں یہ مکھن چینی والا بھی بانتا ہے ٹھیک ہے ساہی ہے اور یہ والا تھا ہے مکھن والا ہے اس کے اوپر یہ دونے پیلڈہ بھی ہے ساہی ہے یہ دیکھیں یہ بھی یہ لگائیں گے جب ہوں یہ روٹی کا نام بسکیت ہے یہ بھی جیسے پراثہ ہوتا ہے کسی طرح کی بنتی ہے depois اوٹی کو کہنے undoعلم ہے اوٹھی تم ماؤر ڈالتے ہیں تو یہ مسکتٹ بالقومی ہے اوٹھا دودھ دالتے ہیں میں یہ کرسکی چند invest receiving کہ اوٹھی کو بالاکومی ہے اس کی یہ ہے چھوٹی کی خاصیت ہے PERHUL یہ شگر ہے جو آدمی موٹا ہوتا ہے وہ لوگ یہ زیادہ کھاتے ہیں آج میں بھی سوگی سکھ کھاتے ہیں شگر ہو یہ موٹا پن نہیں ہے یہ ختم ہوتا ہے ابھی اس وقت پراتھا لگائیں گے تمیت پراتھا تو اس پراتھا میں یہ لیر بنائی آتی ہے اوہ اس کو آئل کے ساتھ کھونتا جاتا ہے اوکی یہ جب بنائے کہ یہ بہت سکی سکی ہوٹی بنائیں گے یہ بھی تندور میں لگاتے ہیں یہ اوپر یہ کیا ڈالا ہے یہ اس کے اوپر تل ڈالیں اور یہ اوپر آئل لگایا ہے اور یہ لگایا ہے دیسی گی ہے ماشاءاللہ اس میں دیسی گی ہے سمسی میں زاتر مرچی ہے سب کچھ ہے اس میں جو اتنا ساگ ہے جی جی سب کچھ میں مکس ہے ایسا گوش بھی اس کے اندر مکس کیا ہوا ہے ایسا یہ زاتر والا روٹی ہے یہ طاقت والا روٹی ہے یہ طاقت والا روٹی ہے بھئی یہ ہمارے بنا کر دکھائیں گے یہ زاتر والا روٹی ہے یہ بھی عرب میں بہت زیادہ مرچ جاتا ہے اور سپیشل روٹی ہے یہ زاتر والا روٹی ہے یہ دکھیں ابھی زاتر والا روٹی لگے گی یہ ٹھیک ہو کیا سا ہے اتنی اقسام کہ یہاں پر روٹی ہے دکھیں بنایا جاتی ہیں اور یہ ہمارے بھی لگی ہے یہ زاتر والا روٹی وہ سامنے یہ زاتر والا روٹی لگی ہوئی ہے اندر اچھا یہ اب کیا بنائیں گے جی بچوں کا جو پسندی کا چیز ہے وہ کونسی روٹی ہے اس کے سمسام اور سکر اچھا یہ سکر والی ہے اربی میں اس کو کیا بولتے ہیں اربی میں سمسام اور سکر والاو بچوں کا بہت پسند ہوتا ہے یہ بسکر ٹھیک ہے بچوں کو بچوں کو بہت باشید ہوتا ہے عرب میں عرب میں یہ بچوں کو بہت زیادہ کھاتے ہیں اس کو بسکٹ والاو یہ بنایا ہے صرف سکر والاوٹی اس میں یہ چینی لڈا دیانے ہیں تیل اور چینی ڈال کے یہ میٹھی روٹی بنے گی یہ بچوں کے لئے روٹی ہے یہ ہوا تیار ہو رہی ہے بچوں والی روٹی بسم اللہ یہ لگتی ہے یہ آگی جی بچوں کی پسندتی در روٹی یہ سکر والی روٹی ہے دیکھیں اس میں چینی ہی لگی ہوئی ہے اور یہ میٹھی روٹی ہے اور یہ بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں یعنی کہ یہاں پر ہر طرح کی ورائیٹی کی روٹی ملتی ہے یہ بھائی بہت ہی پیار سے روٹی بنا کے دکھاتے ہیں اور بناتے ہیں بہت مجھے کی روٹی ان کے تیز بڑا اچھا روٹی کا یہ فراتھا ہے یہ بورے اور یہ جبن ہے اور ساتھ میں یہ زاتر والی ہے ابھی بسکٹ والیٹ والی ہے ابھی بسکٹ والی جو اس میں لگائی ہے جس میں انڈا لائلتی بنایا جاتا ہے اسے انڈا ڈالا ہے اسے لیں گی ڈالا ہے اور وہ بھی ابھی ریڈی ہو رہی ہے وہ دیکھیں وہ ابھی نکالیں گے اور دکھائیں گے وہ کیسے یہ ہے یہ لے گی یہ ہمارا بسکٹ ہماری بسکٹ والی روٹی ریڈی ہو گی ہے یہ یہ بسکٹ ہے یہ بسکٹ والی یہ بسکٹ والی یہ بسکٹ والی ہی آرہی ہے یہ دیکھیں یہ بسکٹ ہوتی ہے اس وقت بھائی آپ کو الگ انداز میں تمیز لگا کے دکھائیں گے تندور میں یہ دیکھیں جی تائل چک کریں واہ جی چھاگے ہو جی چھاگے ہو جی کیا بات ہے جی کیا ہی بات ہے یہ لے جی واہ ششکے بھی ششکے کیا بات ہے جی یہ دیکھیں جی دوسری بٹی پھر لگائیں گے یہ افتاد اس پر ہوا میں کما کے لگاتے ہیں ابھی دیکھیں آرہی یہ لگی روٹی یہاں پر کتنی اقسام کی روٹی ہیں یہ ہر طرح کی روٹی ہیں یہاں پر اویلوکل ہے اچھا جی اچھا جی اچھا جی واہ یہاں بھی بتا رہے ہیں یہاں پر اٹھائیس قسم کی روٹی بنا جاتی ہیں یہاں پر اٹھائیس قسم کی روٹی ہیں یہاں پر اٹھائیس قسم کی روٹی کنا جاتی ہیں ماشا اللہ کتنا ہنر ہے ہنر باندھ ہمارے پاکستانی بائی ہیں کتنے اقسام کی روٹی بناتے ہیں اور یہ سب روٹی ہیں عرب مالک والے اور سب لوگ کھاتے ہیں یہ بہت ہی مزید کی روٹی ہیں یہاں پر اٹھائیس قسم کی روٹی ہے جبن وعلی ہے بیسکٹ ہے پراٹھر ہے یہاں پر جی سورٹی جساں جا روٹی ہیں یہاں پر اٹھائیس قسم کی روٹی ہیں اور اس وقت میں جو کھڑا ہوں یہ بائی کی دکان ہے یہ حدیکہ کے بالکل سامنے شرہ خولیمانیا یہ دکان ہے یہاں پر ہر طرح کی روٹی ہے اس قسم کی روٹی آپ کو چاہئے یہاں پر سب طرح کی اوٹی ملتی ہے اور یہ بھائی بات بہت زبردست روٹی لگاتے ہیں موسیقی موسیقی جی ویورس اس وقت میں نے آپ کو تمیز دکھائی کون کونسے طریقے سے تمیز بنای جاتی ہے اور کتنے قسم کی تمیز روٹی بنای جاتی ہے تو اب میں آپ کو آگے دکھاؤں گا ویڈیو میں جو کہ مسری روٹی ہے وہ کون سے قسم کی ہے اس میں کتنی قسم کی مسری روٹی ہوتی ہے اور کس مرحلے سے گزر کے یہ روٹی بنتی ہے تو ویڈیو میں جڑے رہی ہے اور آگے آپ دیکھیں گے مسری روٹی کیسے بنای جاتی ہے اور کون کونسی قسم کی ہے چلیے پھر آگے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو